انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے زینب قطر کیس کے ملزم عمران پر فردے جرم آئیت کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج سجاد احمد نے فردے جرم آئیت کی ہے پروزیکیوشن کی جانب سے تمام گواہان کو بھی عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ساتھ روز میں ٹرائل مکمل کرنے کے حکامات صادر کر رکھے ہیں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ریاض شاکر سے ریاض کہے گا کیا کچھ ہوا ہے آج کی سماعت کے دوران اور ملزم عمران پر فردے جرم آئیت کر دی گئی ہے انفرومیشن بتائے گا جی قصور میں کمسل بچی زینب کو درنگی کا نشانہ بلانے والے ملزم عمران کے اوپر انصداد دہشتگردی کی خصوصی دالتیں آج فردے جرم آئیت کر دی ہے اس ملزم عمران کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ اس وقت کور لکپا جیل میں جا رہی ہے دوران اس وقت جو کہ ایک بند کمرے میں جیل کے اندر کی جا رہی ہے جو ابیں بتایا گیا ملزم کے بکلا اور پروسپیشن کی طرح سے وہ یہ کہا گیا کہ عدالت نے سماعت کے بعد فردے جرم آئیت کی اور ملزم کو اس کی نکل بھی فرام کی صاحب اس وقت پر ملزم کی وکیل محشکیل نے فردے جرم آئیت کرنے پر اعتراض کیا اور ملزم کی طرح سے یہ وکیل نے بتایا کہ وہ کاروائی کے بعد ایک پریس کافرز کریں گے جس میں اہم انکشابات کیا جائیں گے عدالت نے اپنی کاروائی مکمل کرتے ہوئے فردے جرم آئیت کرنے کے بعد اس تغاثہ کے گواہوں کو کل طلب کر لیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لاہور آئی کورٹ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ انصداد دہشہ گرنی کی قصوصی دالت جائے وہ سات روز کے اندر ٹرائل مکمل کر کے اپنی کاروائی مکمل کرے ہو کہ اس کا فیصلہ سمائے بہت شکریہ ریاض شاکرہ اپنے تفصیلات سے آگاہ کیا